ناظرین جب سے اسلام کا آغاز ہوا تب سے ہی کچھ لوگ اسلام کے ساتھ اور اسلام کے پیروکاروں کے ساتھ غداری کرتے رہے خود کو مسلمان بھی کہتے رہے اور اسلام کی بریادوں کو نقصان بھی پہنچاتے رہے دوستو آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے پانچ بڑے غداروں کے بارے میں جن کے غداری کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور انہوں نے اسلام کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا تو آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے نمبر پانچ پر موجود ہے خیربے خیربے مصر میں مملوک سلطنت کا ایک گورنر تھا جسی مملوک سلطنت کونسوا غورینی حلف کا گورنر بنایا تھا چوبیس اگس پندرہ سو سولہ اس ویڈ کو جب عثمان سلطان سلیم اول نے مملوک سلطنت پر حملہ کیا تو مملوک اور عثمانیوں کے درمیان حلف کے قریب ایک میدان میں تاریخی جنگ لڑی گئی جس میں مملوکوں نے عثمانیوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن این جنگ کے حالت میں مملوک گورنر خیربے نے غداری کرتے ہوئے مملوک افسر غزالی اور ہزاروں سپاہیوں کو ساتھ لے کر سلطان سلیم اول کے ساتھ جاملہ جس کے بعد مملوکوں نے پسپائی شروع کر دی اور اسی پسپائی کے دوران ہی مملوک سلطان کانسوا غوری شہید ہو گئے فتح کے بعد جب نائب سلطان تمان بے کو گرفتار کر کے سلطان سلیم کے سامنے لائے گئے تو سلطان سلیم نے مملوک سلطان سے نہایت عزت اور احترام کا سلوک کیا لیکن غدار خیربے نے اسمان سلطان کی کان بھرنے شروع کر دیئے کہ تمان بے بغاوت کے لیے فوج جمع کر رہا ہے جس کے بعد سترہ اپریل پندرہ سو سترہ اسوی کو آخری مملوک سلطان کو شہید کر دیا گیا نمبر فور میر جعفر میر جعفر نواب سیراج الدین دولہ کی فوج کا ایک سردار تھا جو بعد میں ترقی کرتا ہوا سپسلار کے ہدے تک جا پہنچا بنگال پر قبضی کے لیے انگریزوں کو میر جعفر جیسے غدار کی تلاش دی جو چند سکھوں کے عوض انگریزوں کو قیمتی معلومات فرہم کرتا تھا پہلے تو اس نے انگریزوں کا بنگال پر حملے کو آسان بنایا اور جب انگریز فوج بنگال پر حمل آور ہوئی تو میر جعفر نے بڑے ہی ایمانداری کے ساتھ وہ تمام معلومات انگریزوں تک پہنچا دی جن پر عمل کرتے ہوئے جلد بنگال پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اس دوران میر جعفر اپنی دوستوں کے ساتھ انگریز فوج کے ساتھ جاملہ انگریزوں نے میر جعفر کو اس کی وفاداری کی عوض سترہ سو ستاون اسوی میں اسے بنگال کا نواب مقرر کر دیا نمبر تری محمد علی پاشا محمد علی پاشا عثمان سلطان کے طرف سے مصر کا والی تھا اٹھارہ سو پانچ اسوی میں محمد علی پاشا قسطنطوریا سے منظور شدہ عثمانی وائسرائی کے طور پر مصر آیا یہاں عثمان سلطان سے بغاوت کرنے سے پہلے محمد علی پاشا نے مصر میں مملکوں کا قتل عام کیا یکم مارچ اٹھارہ سو گیارہ اسوی کو محمد علی پاشا نے عرب کی وہابیوں کے خلاف اعلان جہاد کے غرصی مملکوں کے تمام معروف قائدین کو اپنے محل میں مدو کیا عرب وہابیوں کے خلاف چھ سو تا سات سو مملک خاہرہ میں جمع ہوئے لیکن محمد علی پاشا کی حکم پر اس کی فوج نے ان سب مملکوں کو المقدم نامی پہاڑی سے نیچے ایک تنگ سڑک پر گولیوں سے قتل کر دیا پھر محمد علی پاشا نے اکتیس اکتوبر اٹھارہ سو ستائیس اسوی کو سلطان محمود ثانی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اس نے اپنی فوجی شام میں داخل کر دی مصری فوج فتوحات حاصل کرتے ہوئے آقا تک جا پہنچے یہاں چھ ماہ کی محاصرے کے بعد انہوں نے آقا کو بھی فتح کر لیا اس کے بعد مصری فوجی آناتولیا میں داخل ہو گئی جہاں کونیا میں ابراہیم پاشا نے عثمانی فوج کو زبردست شکست دی قریب تھا کہ محمد علی پاشا قسطنطونیا پر حملہ کر کے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہی کر ڈالے لیکن سلطان نے روسی فوجی مدد طلب کی جس کے بعد اس فتنے کو ختم کر دیا گیا نمبر دو میر صادق میر صادق بھی میر جعفر کی طرح ایک غدار مسلمان وزیر تھا میر صادق ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا خاص آدمی تھا لیکن جب ٹیپو سلطان تخت نشیر ہوئی تو انہوں نے میر صادق کو وزیر کے عہدے پر فائز کر دیا لیکن ٹیپو سلطان نہیں جانتے تھے کہ جس شخص کو وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز کر رہی ہے وہی ان کی موت اور سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا جس وقت حکومت ٹیپو سلطان کو ملی اس وقت انگریز ہندوستان پر اپنے قدم جمانی کی کوشش میں تھے اور اس دوران انگریزوں کی مدد نظام آف حیدر آباد اور مرخٹے کر رہے تھے ٹیپو کی والد حیدر علی نے وزور طاقت پچاس سال تک انگریزوں کو جنوبی ہندوستان میں پے درپے شکست دے دی خود ٹیپو سلطان نے بھی انگریزوں کے خلاف پہلی دوسری اور تیسری جنگ لڑی تیسری محسوس جنگ میں ٹیپو سلطان کو بری طرح سے شکست ہوئی اور انگریزوں کے ساتھ معاہدے کی طور پر انہیں اپنے بیٹے یرغمال کی طور پر انگریز جنرل لاٹ کارنوارس کی پاس بھیجنے پڑے چوتھی اور آخری انگلوں محسوس جنگ میں جب سترہ سو نانانوے اسوی میں انگریزوں نے سرنانگ بٹن قلعے کا محاصرہ کیا تو سلطان نے بڑی جا فروشی کے ساتھ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تین مئی کو قلعے میں ایک چھوٹا سا شگاف پڑ گیا تو جنرل ہیرس نے فوری حملے کا حکم دیا اس دوران میر جعفر نے ایک تو سلطان کو دوپہر تین بجی حملے کا مشورہ دیا اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ اس نے تنخواہ دینے کے بہانے شگاف اور معامور سپاہیوں کو واپس بڑا لیا جس سے انگریزوں کو شہر میں داخل ہونے کا موقع مل گیا اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف بڑی بیجگری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے سلطان کی ایک وفادار ساتھی نے میر جعفر کے غداری کو بانتے ہوئے اسے اس وقت تلوار کے نوک سے موت کے گھاٹ اتار دیا ابن القلمی بغداد میں خلافت اباسیہ کا ایک وزیر تھا ابن القلمی نہ صرف یہ کہ غدار تھا بلکہ اس کے غداری کی وجہ سے ہی کئی لاکھ مسلمان شہید ہو گئے تھے یہ زمانے میں ابن القلمی وزیر تھا اس وقت اباسی تخت پر اباسی خلیفہ المستحسن تخت نشین تھا خوارزمی سلطنت کی تباہی کے بعد ابن القلمی نے اباسی خلیفہ کو فوج کے تعداد کم کرنے کے لیے کان برنا شروع کر دیا اس نے یہ بھی کہا کہ منگول کبھی بھی مسلمانوں کے خلیفے کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے اور ویسے بھی اتنے زیادہ فوج خزانے پر بوجھ ہے جس کے بعد خلیفہ المساسم نے اپنے آدھی فوج سے زیادہ فوج کو ختم کر دیا ادھر دوسری جانب اس نے درپردہ حالاکو خان سے خط و قدابت شروع کر دی اور اس نے حالاکو خان کو یقین دلایا کہ اباسی فوج خلیفہ کی حکم سے ختم کر دی گئی چنانچہ بارہ سو اٹھاون ایسی میں حالاکو خان آندھی اور دوفان کی مانن بغداد جا پہنچا اور اس نے بغداد شہر کی اینڈ سے اینڈ بجا دی کہا جاتا ہے کہ اس نے بغداد میں پانچ لاکھ مسلمانوں کا قتلیام کیا تھا اور ان میں سے صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو ہی زندہ رہنے دیا گیا فتح کے بعد حالاکو خان نے آخری اباس خلیفہ المستیسم کو قالیل میں لپیٹ کر گھوڑوں کے سموں سے حالا کر دیا جی تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگہبان